شام کی حکومت نے حالیہ دنوں میں گرفتار کیے گئے کئی حکومت مخالفین کو رہا کیا ہے لیکن انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بنی آس اور اس کے قریبی دیہات میں حکومت مخالفین کی گرفتاریاں جاری ہیں نیجی کیمرو سے بنائی گئی یہ ایمچور ویڈیوز بھی شام میں مخالفین کے خلاف حکومت کے سخت اقدامات کی کہانی سناتی ہیں لیکن شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ شر پسند اور بیرونی مداخل اتکار شامی فوج پر حملے کر رہے ہیں واشنگٹن میں بعض امریکی ارقین سینٹ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اوبامہ انتظامیہ کو شام کے بارے میں اپنی پالیسی واضح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے میری رائے میں بشار الہصد ایک جابر حکمران ہے جو صدر کذافی کے طرز حکمرانی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں ریپبلکن سینٹر مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکی شام کے عوام کے خلاف زیادتیوں کے حامی نہیں ہم شام میں لوگوں کے اس حق کے حامی ہیں کہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکیں امریکی شام کی حکومت کے جرائم کی مضامت کرتا ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اوبامہ انتظامیہ وہ تمام ضروری اقتامات کر رہی ہے جو شام کے بارے میں کیے جا سکتے ہیں ہم شام میں حکومت کی طرف سے اپنے ہی عوام کے خلاف جاری تشدد کی مضامت کرتے ہیں اور وہاں جو ہو رہا ہے اس پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں زبردست تشویش پائی جاتی ہے لیکن ناکدین کا کہنا ہے کہ شام میں حکومت مخالف تحریک شروع ہونے کے دو مہینے بعد بھی جس میں پانچ سو سے زائد ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں امریکہ کی جانب سے صدر بشار و لصد سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ سامنے نہیں آیا واشنگٹن کے بروکنگ انسٹیٹوشن سے منسلک خالد الگندی کہتے ہیں کہ شام کی صورتحال کا حل اتنا سادہ نہیں میرے خیال میں عالمی برادری الجی ہوئی ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے وہ لیبیا جیسا ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہتے میرا نہیں خیال کہ عالمی سطح پر شام میں ویسی مداخلت کی خواہش موجود ہے جیسی ہم نے لیبیا کے بارے میں دیکھی خالد الگندی کہتے ہیں کہ شام کی صورتحال اور مصر میں ہونے والے وہ واقعات جو صدر حسنی مبارک کے استیفے پر ختم ہوئے ان میں ایک دلچسپ فرق ہے مبارک امریکہ کے بہت قریب تھے پھر بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں اقتدار سے الہدگی پر امریکہ نے مجبور کیا مگر شام کے بارے میں جو امریکہ کا اتحادی نہیں ہے اور جس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار بھی رہے امریکہ زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے واشنگٹن کے ایک اور تینک ٹینک کانسل آن فورن ریلیشنز کے ایلیٹ ابرامز ایک اتحادی کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کرنے اور ایک مخالف پر اقتدار چھوڑنے کا دباؤ نہ ڈالنے کو حیران کن قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سالوں تک صدر بشار الاسد تبدیل لانے کے وعدے کرتے رہے ہیں صدر اصد نے اپنے بارے میں ہمیشہ مغربی ملکوں کو اصلاح پسند ہونے کا تاثر دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی حکومت دس سال سے خوف کی بنیاد پر قائم ہے لیکن بروکنگز اسٹیٹوشن کے خالد الگندی کا کہنا ہے کہ لبنان اور عرب اسرائیل تنازے میں شام کے کردار کی اہمیت کے پیش نظر وہاں حکومت کی تبدیلی خطے میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہے ماریاما ڈیالو کے ساتھ تابندہ نعیم اردو بیو اے